دیش کے سچے مددوں اور سچی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹیفکیشن بیل ضرور آن کیجئے ہمارے چینل کو سوشل میڈیا پر آپ کی بہت تاریف ہو رہی ہے کیونکہ آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اتنا پیار دے رہے ہیں اتنا ہمت دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ سب کا جو ہو رہا تھا پہلے کے پاس تو آپ کو پتا تھا کہ وہ بہت نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں پتا تھا میں ایسی جیسے کالیج کو جاتی ہوں میں ویسے ہی گئی وہاں مجھے باہر سے اٹیک مطلب ایسے گروپ بنا کے کھڑے تھے کی تو کالے برکھے کے ساتھ کالیج کے اندر نہیں جائے گی اگر تجھے کالے جانا ہے تو برکھا اور جو ہجاب ہے وہ کھڑ کے تو اندر جائے یا تو تجھے برکھے میں رہنا ہے تو تو واپس کھڑ چلی جا تو میں اندر آ گئی پھر میں میں نے سوچا کہ میں چھپ چلے جاؤں گی لیکن وہاں اتنے سلوگن سلدال ہے تھے سب برکھا کھڑ برکھا کھڑ اور جائے شیرام ایسے کچھ بول رہے تھے سو تب میں نے آگاست آگیا اس کے بعد وہی میں گئی میں نے سوچا کہ میں کلاس کے اندر چلے جاؤں گے ایسے ہی کر کے لیکن وہ لڑکے میرے پیچے آ رہے تھے جیسے کہ وہ سب اٹیک کر رہے تھے پھوٹی میمبر تھے میں کھیلی تھی کچھ یومینٹی نہیں ہے ان لوگوں میں ایک دم سے میرے پاس آیا اور چلانے لگے کچھ اورینج والا سکاف پکڑے تھے اور میرے مو کے سامنے سب آکے ایسے پھرانے رکھ گئے اور بول رہے تھے جائے شیرام چلے جو برکھا کارڈوں ایسے کچھ بول رہے تھے کب سے ہجاب پہن رہے ہیں اور پہلے سے پہلے کچھ کالیج میں کوئی کچھ نہیں تھا سب ایجیوشل تھا ہم ہجاب پہن کے اندر کلاس میں جا رہے تھے ہم برکھا نہیں پہنتے جس ہجاب ڈالتے اپنا بال چھپاتے اور اندر کلاس میں جاتے ہیں لیکن یہ لوگ تو مجھے کیمپس کے اندر بھی آنے اللہ نہیں کر رہے تھے وہ بہت سارے آؤٹسائیڈرز تھے کلاس کالیج کے تھوڑے بہت تھے لیکن زیادہ تر آؤٹسائیڈرز تھے برکھا کارڈوں یا پھر تم کالیج کو نہیں جا سکتی برکھا نکالو کر کے مجھے ڈرہا رہے تھے سب میرے سے پہلے چار لوگ آئے لڑکیاں ان کو بھی ایسے ان کو تو لکھ ہی کر دیا تھا گیٹ ہی پھر سامہاو پرنسپل ہمارے ساتھ تھا پرنسپل لیکچر سب میرے سپورٹ میں تھے سب مجھے پروٹیکٹ کیا وہ ایسے ہی لڑکے ان کو بلائے کے گئے وہ رو کے چلے گئے اندر پھر میرے ساتھ بھی ایسے ہی ریپیٹ کیا میں نہیں روئی میں ان کو آواز دالی کیا بولے؟ میں بولے اللہ وقت پر کیونکہ میں ڈر گئی تھی میں جب ڈرتی ہوں اللہ کا نام لیتی ہوں میں جب اللہ کا نام لیتی ہوں مجھے ہمت آتی ہے سر ہمارا کالیج میں پرنسپل خود نے کہا کہ تم پہن کر آ سکتے ہو یہ چند آوٹسائیڈرز آ کے ہمیں ایسے تماشا کر رہے ہیں پرنسپل نے خود کہا کہ تم جیسے آتے تھے ایسیوشن تم ویسے ہی آؤ کوئی دکت نہیں ہے یہ لوگ آ کے ایسے کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ہجاب پہنا چاہیے ہجاب نہیں پہنا چاہیے پہنا چاہیے تو اگر اس پر اوبجکشن رہا تو آپ کی کیا اپنین ہے مجھے بھروسہ ہے میرے انڈین کانسٹیوشن پر کہ ایسا اگنسٹ نہیں جائیں گے انشاءاللہ ہم سب ویٹ کرتے ہیں ہائی کورٹ کے آرڈرز سر دیکھو میں ہمبل ریکویسٹ کرتی ہوں میں کچھ ادھر کیسٹیزم نہیں کر رہی کہ ہندو یا مسلمان میں صرف اپنے ایجوکیشن کو اپنے رائٹ کے لیے کھڑی ہوں کیونکہ ہمیں ایجوکیشن میں ہی بڑھنے نہیں دے رہے لوگ اندر ہی نہیں جاما رہے کیونکہ ہم یہ ہجاب پہن کر ہیں یہ تو مطلب ہم سالوں سے پہن رہے ہیں ابھی ابھی نہیں پہن رہے ہیں یہ لوگ ابھی ابھی ڈال کے ایسے بول رہے ہیں کہ تم اگر یہ پہن کر آئے تو ہم یہ پہن کر آئیں گے میرے کالیج میں تو بوائس کھڑ کے پرنسپل کو بول رہے ہیں اگر یہ برخہ نہیں کارے تو ہم یہ بھی نہیں کاریں گے اور پھیٹا کچھ ڈال کے آئے بولے اگر یہ لوگ ایسے پہن کر آئیں گے تو ہم بھی ایسے ہی آئیں گے ہمیں کوئی دکت نہیں آئے وہ ایسے آئے بیسے آئے ہمیں بس ہجاب کا علاوچ ہے بس تو اگر آپ کل ہائی کورٹ بولی کہ آپ ہجاب نہیں بولے گا سکتے ہیں تو آپ کیا کریں گے نہیں بولے گے سر بھروسہ ہے انڈین کانسٹیٹیشن ویل نوٹ گو اگنس ترلیجن تو سارے سوشل میڈیا پہ آپ کی بہت تاریف ہو رہی ہے چونکہ آپ اتنے اس سے آپ اکیلے تھی کل پولچ میں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اتنا پیار دے رہے ہیں اتنا ہمت دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ سب کا